قلم فروشوں کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں کہ عبادت خانے کا حق ہے ہمارے یہ قلم فروش ہے یہ ضرور فروش ہے یہ ایمان فروش ہے جن لوگ کو پیسے میں ایک ان کو ہٹی ڈالو گے یہ بھوکنا بند کر دے گے ان کو ہٹی ملے گی یہ پھر دے گی اور ہم ایک بار پھر یہاں پہ ملک ریاض صاحب کو ملک علی صاحب کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں ملک صاحب آپ نے ایک روپیان ان کو دینا اور حکومت سے کہتے ہیں کہ ان کو آپ دیں اشتیا جیسا کہ آج ہم جا رہے ہیں ہڑکار پہ ہمارا نا سنائیٹی کا کچھ برکر کا مطالبہ تھا ہم لوگ جا رہے وہاں پہ تمام اپنے برکر پہلتے ہیں یہ ہمارے پیارے سے چاچو ہے ہیں ان کا کوئی طبیعت کا پروبلم ہے اور یہ ہمارے بھائی آف آفریقہ سے ہیں اس کے بھائی دو بھائی آبی کا ایک یہ بھائی آگے بھائی اور تمام بھائی موڈلی بہتی ڈیو بہتی ڈیو بہتی ڈیو بہتی ڈیو بہتی ڈیو بہتی ہالو لیکن آپ لوگ سارے ڈیوٹیوب پہ آئیں گے شاکہ شاکہ مرمز کئی بہریہ ٹاؤنڈ رنگ روڈ آ چکا ہے لوگ اپنے مین پوائنٹ پر پہنچ چکے ہیں سلوار چونگ کا گاتھ سلوار چونگ پہنچ چکے ہیں وہ باقی ساری ٹیم ہے جو وہ پہنچے گی یہاں کے لئے پر ہے وہ بھی پہنچے گی یہ ہمارے تفیل بھائی ہے وہ نکل چکی ہے تو اگر وہ نکل چکی ہے موسیقی 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 ہے تو بھئی کیا ایسا غلط کاو ہے جو ان کو پیسے دینے کی نحبت ہے ہم نے آپ بنا ملک صاحب کو ملک ریاض صاحب کو نالی ریاض صاحب سے یہ ہم نے یہ تحیہ کر لیے ساری ڈیلیل کمیونٹی نے یہاں پہ کتنے بھی یہاں پہ سٹیک ہوتے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا ان سے ہی اتعلق ہے کہ آپ نے بلیک میل نہیں ہو رہا ہے آپ نے کو ایک روپیہ نہیں دینا ایک آدھا نہیں ڈیلیل کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ بہریہ ٹاؤن ریسلنٹس کھڑے ہوئے ہیں یہ ہزارے کو اسے جائدو کریں گے یہ اسی لیے کلیو ہے کہ ہمارا ایک ادارہ سے جہاں سے کھڑے کو مستا ہے ان سے خلاف کوئی ادارہ اگر وقواس کرے گا لکھ لکھے گا اسی کھڑا کسی کرے گا تو وہ دکھتے ہیں یہ صرف اور صرف پیسوں کا مطالبہ ہے یہ صرف اور صرف جو ہے وہ ڈیک میلنگ ہے یہ صرف اور صرف چانتے ٹکوں میں ہاں تک جو ہے یہ اپنے کلم کو فروش کر رہے ہیں اپنے سمیر مریمان کو فروش کر رہے ہیں ایسی طریق سے نال ایکٹرونک آتے ہیں لیکن آج ینگ ویڈیا دیجیل ویڈیا کے کثیر تعداد میں نوزوان آئے ہیں یہ سارے آپ کے سامنے کھڑی رہا ہے تو آواز کو کون سریعہ ہے لیکن دیکھیں بہت سرے اس دور کے ماشاءاللہ آپ جیسے جنگ صحافی ہے جنہوں نے صحافت کے اندر میں سمجھتا ہوں ایک انقلاب برپا کی ہے آپ لوگوں نے یہ ثابت کی ہے کہ we are not dependent on electronic media electronic media ہے جو میں سبتہ منوفلی توڑنے میں آپ لوگ کا بڑا کردار ہے اس وقت آواز پہنچ جاتی ہے یہاں پہ ایک بندہ اپنے گھر پہ بیٹھا ہونا وہ بھی اپنا سوشل میڈیا کے دروں جو ہے اب پوری دنیا تک رسائی حاصل لکتا ہے اور اپنے اواز پچھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کو مکتاج نہیں رہا uh electronic media کے امام بھی نہیں مکتاج رہی اور ہم بھی نہیں اور انشاندہ آپ یہ دیکھیں گا electronic media کی یہ بھی اس کا خوف کامل کوٹے گا کہ وہ بڑی پاور نکتا ہے کہ اس کو blackmail کرنے کی کسی کو جو ہے وہ نجائز اس طرح بتا لینے کی ہم یہ بھی انسانا ٹیپو توڑیں گے سب سب لاسک میں اسی انسیگیٹیو اپورٹن کے بارے میں کہیں گے جو blackmail کرنے کی کسی بھی صورت جو ہے دیکھیں یہ سینسٹیف چیز ہے خبر آگے دینا خبر کتنے مصدقہ ہیں یہ سافر کام ہے اس کو ویریفائی کرنا اور سافر خود ہی فیک نیوز پھلانے میں لگ جائے تو پھر تو ایک بڑی زیادتی کی بات ہے اس پر پروپر کماری موجود ہے پاکستان کے اندر ہمیں جو ہے وہ پروپر ہمیں اس فورم کے اوپر چاہ بھی رہے ہیں عدالتی فورم کے پر اور ہم ان کے اوپر پروپر جو ہے وہ کیس دائر کریں گے اور انشاءاللہ اس پروٹیسٹ کو شرکت کر رہے ہیں اگر مطالبت پورے نہ ہوئے تو کیا یہ ہزاروں لوگ لاکھوں میں کرویٹ ہو جائیں اللہ کے بزرگرم سے یہ ہزاروں میں دیکھیں حق بلند کرتے رہنا ہے جس طرح اللہ نے کہا بھول جا الحق و زحق الباطل باطل کے خلاف جو ہے وہ ہمارا جہاد ہے باطل کے خلاف ٹھیک ہے ہم نے حق کو بلند کرنا ہے حق کے ساتھ دینا ہے حق کے ساتھ خریدے رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو میں اگر باب دوں یہاں پہ آج ہم نے پور عمل احتجاج کی ہے جو ہمارا آئینی قانونی حق ہے یہی پور عمل احتجاج اگلا جو ہے اگر خدا اگر حکومت نے ہمارا ساتھ نہ دی ہے اگر اس ادارے کی خلاف جو ہے وہ کاروائی نہ عمل میں لائیں گے تو اگلا احتجاج جو ہے ہمارا بار روڑ پہ ہوگا اور وہ لکھوں کی ضرورت سلام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میڈیا کی جو پاکنی داری نے کیا کوئی اگر ہوگئی ہے آپ کو ایک چیز جو ہے ایفیڈنٹ اگر ہوگئی ہے آپ صافی ہے آپ کو کالی دہ رہی ہے آپ کے بیچ میں کوئی سے لوگ ہیں آپ کے پیشے کے اندر جو آپ کا بھی نام خراب کر رہے ہیں جو آپ اکرائیٹیویٹی کو مستنبار لگا رہے ہیں تو آپ لوگ تو کم سے کم ان کے خلاف اباؤ اٹھانے چاہیے اور ان کو بائیٹوں دارے چاہیے نہ کریں ساتھ پیلینا چاہیے کہ آپ کا پیٹی بھائی سمجھ کی رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے خلاف سب سے پہلے آپ لوگ اباؤ اٹھانے چاہیے کیونکہ آپ لوگ علمدار ہیں علمدار ہیں کسی چیز کے حق ہے کہ ہم لوگ حق پر چاہتے ہیں تو آپ بھی حق کا ساتھ دیں اور بات کے ان کے لئے کیا پیغام ہے یہی پیغام ہے اللہ کو ادھائی دیں اور اللہ کو حق کا ساتھ دیں اور اللہ کو حق کا ساتھ دیں گے تو فریکہ آپ بات کے لئے گا زندہ آباد زندہ آباد اگل آپ لمسی رہدار پھر اس کا لئے گا تمام لوگوں کو chٹی دی گئی ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جائے تو ہماری گا لے ہمیں ادھر کھڑی ہیں اس پہ جا کے بہتے ہیں